قائنات وچھ کوئی ایسی خوشک چیز نہیں جس نہ ذکر ساڑھے قرآن وچھ نہ ہوئے کوئی ایسی تر چیز نہیں جس نہ ذکر ساڑھے قرآن وچھ نہ ہوئے ہر خوشک اتار نہ ذکر کر چھوڑیا اور نہ ور میرے بیرو توجہ کریو قرآن کون سمجھنا زیادہ اسی مثالہ دینے ہیں جناب میری استاد نایوکہ میں انہا تفسیر لکھ لیے کیونکہ انہوں فلانے نے شاگرد ہے انہوں کو فلانے نے شاگرد ہے بڑی مدلل دلیل پیش کرنے اور مستند اور یقین بھی کرنے کیونکہ فلانے عالم نے کیا فلانے کیا جناب جنو خواب دے اندر رسول اللہ دیتنی مرتبہ زیارت ہوئی میں اس عالم نی گل بیا کرنے جنہیں جناب دس واری مدینہ میں کھئے میں جناب اسنی دلیل پیا دینے جنہیں جناب بھی واری مکہ وے کھئے جنو اتنی واری زیارت ہوئی جڑا اتنا متقی پریز گھا رہیا لوگ منگین ان کی یارا اے جیو نیک بندہ جڑی گل بیا کرنے مستندے آنے او دے کل پچھنے آنے میری عویرہ جڑا حافظ قرآن جڑی کاریے قرآن کسی عام دی شاگرد نہیں خود رسول اللہ دی شاگرد جنہیں رسول اللہ کو قرآن پڑھے نبی کو ہدایت لی دیئے ام المومنین حضرت امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں فرمانیاں نے کریم نبی نے میں نواب قرآن پڑھایا رسول قرآن پڑھا ان اس بھائی کلومد کے قرآن کون سمجھ سکنا اگر تیرے میں دیلا کے ناکاری حافظ مولوی قرآن نہ سمجھنا آنا مائی سے باولویک ام المومنین حضرت امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے خلق دے مطلق دا سورا کملی والے دا خلق ایسا ہے ام المومنین صدیقہ اے کائنات حضرت امہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما میری عویرہ اللہ دا قرآن نہ یوں پڑھیا کسی پوچھا حضرت امہ شاہ صدیقہ مائی سے باگوں کی جواب بھی دیا نہیں میری عویرہ اللہ دا قرآن نہ یوں پڑھیا پڑھنا اللہ دا قرآن اللہ ہم تو لے کے بننا آس تک سارے دا سارا قرآن میرے رسول اللہ دا خلق عظیمیں امہ صحبہ جی انما مائی صحبہ تو عباد کے قرآن نہ جان نہیں تکو ان لوگوں میں جڑے رسول نے پڑھے ہوئے ہیں حضور ترزگاہ نے پڑھے ہوئے اور ان کو عام لوگ میں ماہ انہیں اس میں کلہاں سارے ہیں ایک رات نہیں قال لے کسے مسئلے تے میڈک ہو رہے ہیں مشورہ ہو رہا ہے اشانی نماز پڑھی گئی نا رسول پاک اپنے مجرس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضور کل بیٹھے وینے کسی کلتی میٹنگ پہی ہونی رات بہن دیر گزر گئی اٹھیں حضور اپنے علامہ دروازے تو بار کرنائیں مسجد نبی بچھنے را کوئی جنہ قرآن پہ پڑھنا آخو سبحانہ رات نہیں تاریخی قرآن پڑھنا مسجد صحابہ فرمانے نہ نے رہا بتی دیوہ تا اے اکونی بیسی پہچانی اکور پہ پڑھنا لیکن رسول جڑیاں غیبنیاں خبرہ دیرنے علیہ سونا حضور تو تک کوئی چوئیز کوشیدہ نہیں قرآن پڑھنے علیہ انج پہ پڑھنا غضب نہ قرآن پہ پڑھنا تلاوت پہ کرنا جی رات نہیں تاریخی وچھ مسجد نبی بچھے بڑی خودصورت آواز بڑی پیاری لے کشش والی ہائے ہائے بلکہ کئی میں علماء دی زبانی تو سنیں کہ اگر اس بندے دے متعلق انج کہہ دیئے کہ نبی دی امت دا دوسرا دعوود دے تو غلط نہیں ہوئے گا حضرت دعوود علیہ مسلم جس وقت کتاب زبور پڑھنے حضرت سلیمان نے والد جنت خود قرآن کتاب اتری کتاب زبور آواز بچ بوں غضب نہیں لے بوں دردہ جناب دعوود علیہ مسلم نے آواز بوں کشش ہے جس طرح نے فلانا کاری بوں سوڑا قرآن پڑھنا مولوی بوں چنگے شیر پڑھنا فلانا مولوی بوں جناب وابیاں کپنا فلانا بوں فلانے کپنا مثالہ دینے ہیں بوں ڈاڈا بولوی جناب بھینج کار چھوڑا حضرت دعوود نی آواز بوں کشش ہے بوں لے اور پڑھو جس وقت کتاب زبور آپ پڑھنے ہیں اللہ نے نبی تا آسمانہ تے اڑھنالے پرندے بھی ٹھہر وینے اگر کوئی پرندہ ہو تو اڑھ کے وینہ پہ انہیں ہیں تتھلے دعوود پڑھ رہے انہیں ہیں کتاب زبور تا آواز میں کتنی کشش ہے کہ پرندہ بھی رکھ وینے ہیں ہاں جی چلدہ ہویا پانی ٹھہر جاندہ سی پتھر مو مو جاندہ سی اتنی کشش ہے اور حضور نے اس سے ابھی نی متعلق بھی اگر ان جاکھیں بنجے کہ ان دعوود ہے حضور نے امتنے تک گھٹ نہ ہو سی کیونکہ میڑے رسول خود فرمایا ہائے قرآن کریم پڑھنوالا بھی اللہ چلد صاحب نے بچے نی زبان بھی مبارک کرے قرآن پڑھنے اللہ پہ پڑھنا میرے قریم نبی ٹھہر گئے صاحبہ فرمادنی رسول اللہ نہ رک گئے کملی والا قرآن پیا سن دے پڑھنوالا بھیا پڑھ دے ہائے ہائے پڑھنوالا بھیا پڑھ دے کملی والا پیا سن دے کچھ دیر تو بات تلاوت بند ہو گئی قرآن پڑھنوالا دعا کرن لگ بھی اللہ کو لمنگن لگ بھیا میرا قریم نبی یودہ مانگنا پیا سن دے اور جدوں جدوں جوں جوں مانگ دے میرا نبی کریم فرمادنی اور مانگو دیا جائے گا اور مانگو اور مانگو دیا جائے گا اور مانگو صاحبہ فرمادنی اسی حیران ہو گئے کیونکہ سنوالا پڑھنوالا کونے اندھیر ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر پیارے عمر سونے جی میرے آقا فرماے اے جڑا بندہ قرآن پیا پڑھ دے تو اڈے وچوں کوئی چاہتے کہ قرآن اید پڑھیا جائے جمیں بے اے نہیں میری اتے نازل ہویا جنج قرآن میرے دے نازل ہویا تو اڈے وچوں کوئی چاہتا کہ میں اینجی پڑھا جنج نازل ہویا اسے صورت میں اسے لیے بھی صاحبہ فرمادنی اسی حیران ہو گا ارض کی تھی یا رسول اللہ کدہ دیلک نہیں کردا کہ اینجی قرآن پڑھیا جائے جمیں بے اے نہیں تو اڈے دے نازل ہویا جس لیے وچ نازل ہویا میرے قریم نبی نے فرمایا اگر کوئی نے پڑھنا چانا یا سننا چانا اے راتی تاریخی بھی جڑا جڑا قرآن بیا پڑھ دے میں نو قسم اُس آتی جدے قبل اے قدرت وچ محمد قریم جی جانے پاکے اے بندہ اینجی قرآن بیا پڑھ دے جمیں میرے دے قرآن نازل ہویا اے کون نے میرے قریم نبی دی میں زندگی دے بیس کران لمبی ہو جائے گی میرے قریم نبی دے خون صورت صحابی حضرت جنابی عبداللہ ابن مسہود رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن کریم پہ پڑھ دے نے انہیں دے متعلق میرے رسول نے گلا کیے ہائے ہائے نا تو زیادہ قرآن اور جان نیا جڑے میرے رسول دی درس گا دے پڑے ہوئے ام المومنین نے فرما پڑھنا اللہ دا قرآن سارے دا سارا رسول اللہ دا خل کی عظیمیں کملی والے دا خل کی عظیمیں آو نا ذرا تو اڈی تو اڈی ذرا دل جوئی واسطے جیڑی گل مومنین نے مانے فرمائی حضرت رومی کشمیر بولیا فرمونی شدامتان وے زیران زبیران شدامتان تے زیرا زبرا اے بچ شان نبی دے آئیا اے آمالوں کا خبر نکائی تے خاصا رمضان پائیا آما کوئی خبر نہیں ایک خاصا نگال کے کرنا ہے جی جی بالکل خاصا نہیں میں اُن اس تفصیلوی جوان تا پھر بھی وقت درکار ہے خاصا تے آما نگال خاصا مجھ دی فرقونا ہے اے فرقونا آر وے کھڑی ونیا فرمونی خاصا دی گالیوں اے آما آگے تے نہیں مناسبی کرینی اے مٹھی کھیری پکا محمد جا کتیاں کے درینی آپ فرمانیں خاصنی جڑی گالے وہ عام بندیا کے کار چھوڑ سو تے ان جیے جویں کھیر پکا کے کتریں مہے گدار چھوڑ اُساں کھیر نہ ٹیس نہ کی پتا یا کے تعریف کر سی کھیر نہیں کتا اُساں در دیں پاو بے یوی کھا چھوڑ سی بے اٹکر سڑ سو لوت پا سو کھا چھوڑ سی دیں کھیر چنگی پکا سو کھا چھوڑ سی اُساں زیکی نہ ٹیس نہ کوئی پتا نہیں کیونکہ کتا نہ کسے دماغ آلیاں سمجھ داراں دے تا او تو انٹیس بھی دسی تاوہ چیزیں تاریخ بھی کرسی اسے بھی پاسی نہیں تب جناب جیا عام تا عام ہی ہونا خاصنی گال آم اگے کرنا اے یہ فضول رونا اے میں اوہی گالہ ہوئی نہیں کہ مجیہ کے جناب بین مارنے آلی گا لے مجیہ کے بین مارا رہا تو اس نہیں بڑھا جانے کئی دماغ آلے مار کئی سوچ سمجھیا لے گے گالکار جتنی گلہ لے